دوستو آج کی زبردست ویڈی میں پاکستان کے عبرتے ہوئے ٹیلنٹ اور اپنی زبردست بلے بازے کی وجہ سے مشہور ہونے والے کھلاڑی نسیم شاہ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں آج کی اس ویڈی میں ہم نسیم شاہ کی مکمل لائف سٹوری اور بائیوگراثی کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں چند ایسی باتیں آپ کو بتانے جا رہی ہیں جنہیں سن کر آپ یقین نہیں کر پائیں ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکتے نسیم شاہ پندرہ فربری دوزار تین کو پاکستان کے ایک شہر لوور دیر میں پیدا ہوئے اور دوزار بائیس کے حساب سے ان کے عمر اچھکیا انیس سال ان کا پورا نام ہے نسیم عباس شاہ لیکن زدہ تور لوگوں نے نسیم شاہ کے نام سے جانتے ہیں نسیم شاہ کا شمار دنیا کے سب سے کم عمر ترین کھلاڑی میں کیا جاتا ہے جس نے صرف سولہ سال کے عمر میں کرکٹ کی دنیا میں قدم رکھ لیا تھا اور اپنی زبردست پرفارمنس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا نسیم شاہ کو بچپن سے کرکٹ کھیلنے کا جنون کی حد تک شوق تھا یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے والد کا تعلق مذہبی گھرانے سے تھا اور وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ نسیم شاہ کرکٹ کی طرف دیان دے بلکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ صرف اپنی تعلیم پر توجہ دے کیونکہ ان کے مطابق کرکٹ صرف انگریزوں کا کھیل ہے لیکن اسی طرح نسیم شاہ کا کرکٹ کھیلنے کا جنون دن بدن بڑھتا جا رہا تھا اور یہ کسی بھی صورت کرکٹ کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے اور آخر کار نسیم شاہ کے زید پر ان کے والد اس بات پر راضی ہو گئے کہ یہ کرکٹ میں اپنا کریئر بنایا لیکن اسی طرح انہوں نے کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا کیونکہ نسیم شاہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں کوئی خاص سہولیات موجود نہ تھے اور نسیم شاہ نے لاہور جانے کا فیصلہ کر لیا اور یہ لاہور چلے گئے جہاں ان کی ملاقات پی سی بی کے ہیڈ مدسر نظر سے ہوئی اور نسیم شاہ نے کرکٹ کی بنیادی ٹریننگ لینے کے لیے کرکٹ کی ایک اکاڈمی کو جوائن کر لیا لیکن بد قسمتی سے ٹریننگ کے دوران انہیں بیک فریکچر ہو گیا اور انہیں دس مہینوں تک کرکٹ سے دور رہنا پڑا اور دس مہینے ریسٹ کرنے کے بعد کرکٹ کی دنیا میں دوبارہ واپسی کی نسیم شاہ نے بقاعدہ کرکٹ کھیلنے کا آغاز دوزار اٹھارہ میں کیا تھا جہاں یہ ذریب بینک کی جانب سے کھیلے تھے جہاں ان کی زبردست پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے انہیں دوزار انیس میں کادیازم ٹروپی کے لیے سیلیکٹ بھی کر لیا گیا اور دسمبر دوزار انیس میں پی سی بی نے انہیں کومی ٹیم کے چھے ناموں میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا جس کے بعد نسیم شاہ کو باقاعدہ کومی ٹیم میں جگہ مل گئی اور نسیم شاہ نے اپنا پہلا انٹرنیشنل میچ اسٹریلے کے خلاف کھیلا اس کے بعد نسیم شاہ کو نومبر دوزار انیس میں سریلنکا کے خلاف ٹیسک میچ کھیلنے کا موقع ملا اور اس میچ میں پانچ مکٹر لے کر نسیم شاہ نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مدوجہ کر لی اور اس وقت نسیم شاہ کا شمار دنیا کے سب سے کم عمر اور تیس سرین بولر میں کیا جاتا ہے جو کہ نہ صرف اپنی بولنگ بلکہ اپنی زبردست بیٹنگ کی وجہ سے بھی جانے جاتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں نسیم شاہ کے ہاؤس کے بارے میں تو نسیم شاہ کے پی کے میں ایک شاندار گھر میں رہتے ہیں ان کے گھر کی چند تصاویر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دوستو نسیم شاہ کا تعلق ایک امیر ترین گھرانے سے ہے دوزار بائز کے حساب سے نسیم شاہ ایک اشریہ پانچ ملین ڈالرز یعنی کہ آٹھ کروڑ پہ کے مالک ہیں نسیم شاہ کو کاروں کا بھی بے حد شوق ہے نمبر ون پر ان کے پاس مجود ہے ٹویٹا کرولا اور اس کار کی قیمت ہے چالیس لاکھ روپے نمبر دو پر ان کے پاس مجود ہے ہونڈا سیوک اور اس کار کی قیمت ہے پنتالیس لاکھ روپے اور نمبر تین پر ان کے پاس مجود ہے بی ایم ڈیو ایکس ٹو اور اس کار کی قیمت ہے ایک کروڑ روپے